السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج کا ویلوگ شروع ہو رہا ہے چھوٹ ایزی انباکسنگ سے تو یہ ہیں کچھ گیفٹ جن کو اب ہم کو ہولنے لگے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں پسٹا تو آپ کو لگی رہا ہوگا کہ یہ سعودیا سے گیفٹ آئے ہوئے ہیں تو اب ان کے انباکسنگ کرتے ہیں سب سے پہلے شروع کرتے ہیں یہ سب سے چھوٹے والے گیفٹ سے اس کو کھول کے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے تو یہاں پہ یہ ہو گیا ہے اوپن اور یہ دیکھیں اس میں ہے اود اب اس کی خوشبو سنگے تو چوہے ہیں نا آپ کو وہاں ہر جگہ یہی نظر ہے تو خیر بوت اور میرے حضور نے لے لیا میلے سے اب اس کو انباکس کرتے ہیں چلیں یہ ہے پرفیوم اور اس کا نام ہے اویسیس اور اب اس کو کھول کے دیکھتے ہیں یہ اندر سے کیاچا ہے اس کی خوشبو کیسی ہے اس کی پیکنگ بھی بہت اچھی ویوی تھی اب اس کو کھول کے دیکھتے ہیں اور جی یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت ہے باہر سے تو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اور یہ دیکھیں میں نے پھر سے پکڑ لیا کتنا پیارا یہ لگ رہا تھا کہ میرا دل کرتا تھا میں اس کو بار بار پکڑ لیا میں نے دوبارہ پکڑ لیا تو یہ بھی میرے ہزمین نے لے کے واپس رکھ دیا چلیں جی اب لاست جو چیزیں اس کے انباکس کرتے ہیں یہ جو آپ نے دیکھی لیا ہوگا یہ ہے جی خجور اس کو اب اپن کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور یہاں پہ میرا ہاتھ پھر سے آگیا ہے اور یہ میں نے ایک لے لیا ہے تو جی یہ تھی آج کی چھوٹی سی انباکسنگ تو چلیں جی ویلوگ کی طرف چلتے ہیں تو جی یہ ہے زبا کا ٹائم اور ابھی ابن روئے ناشتہ اس کے بعد آنا ہے ہم نے بزار شادی اب اس وجہ سے ہر دور کے دن جو ہے بزار کا چپر لازمی لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے ویلوگ جی ہموں بھی میرے تھوڑے لیٹ ہو جاتے ہیں دو دن کے بعد میں کوشش کرتی ہوں ڈال دوں لیکن بس آنے جانے میں شادی کے کاموں میں لیٹ ہو جاتی ہوں اور وہ پھر دو سے تین بلکہ اس صفحہ تو کافی ٹائم ہو گیا تو خیر یہاں پہ تو جی بس یہاں پہ میں اپنا بیگ ریڈی کر رہی ہوں اور بس یہ کافی ٹائم ہو گیا تھا آج تو بزار نکلتے نکلتے تقریباً دوپہری ہو گئی تھی آج کو جو چکر تھا بزار میں اس میں میں نے اس کی کپڑے ان کو فائنل کرنا تھا تو بس اسی کے لیے آج بزار جانا تھا اور پھر بزار چلے جاؤ تو سارا دن وہ کئی نہیں جاتا رات کو ہی واپس گھر آنا ہوتا ہے تو بس پھر اب یہاں پہ میں اپنا بایاں نہیں کر رہا تھا اس کو پریس کرنے لگی تھی سر میں میری علماری میں ہینگ کرنے کی اتنی جگہ نہیں ہے تو میں تیکر کے باہر جو ہے وہ لوگات لکھتی ہوں تو پھر اس سلور جو ہے ان پہ پڑ جاتی ہے تو بس اب یہاں میں اس کو استری کر رہی ہوں ساتھ جو ہے ان صفائیہ ہوں رہی تھی تو بس اسی کا ویٹ ہو رہا تھا اس کے بعد جو ہے ہم پھر نکل جائیں گے بزار کے لیے ہم نے جانا تھا آج لیبرٹی مارگیڈ تو بس یہ چھوٹے موٹے کام کر لیتے ہیں اور اس کے بعد نکلتے ہیں یہاں میں ضریعت کے فیڈر بھی جو ہے وہ بھی واش کر رہی ہوں میں دو ٹائم جو ہے وہ واش کر کے وائل کر لیتی ہوں وائل میں ڈریکٹ جو ہے وہ چولے پہ نہیں کرتی جسے پلاسٹک جو ہے وہ خلاب ہو جاتا ہے میں کیٹل میں پانی گرم کر کے گرم پانی جو ہے وہ ساف فیڈروں میں ڈال دیتی ہوں تو وہ کافی دیر اسی میں بھی کے رہتے ہیں تو میں اس طریقے سے جو ہے ضریعت کے فیڈر بھی واش کرتی ہوں دوسر یہاں پہ جو برتن تھے چھوٹے موٹے ان کو واش کر رہی ہوں اور ساتھ سے ضریعت کے فیڈر جو ہے موبوائل کر لی ہے میں نے یہاں جی یہ دیکھیں یہ کور جو میں نے دراز سے آرڈر کیا تھا مائکرو ویف کا میرے مائکرو ویف کے اوپر کتنے اچھے طریقے سے آ گیا ہے نہ زیادہ لمبا ہے نہ بہت چھوٹا ہے کوالٹی بھی اس کی کافی اچھی ہے اور زیادہ ڈسٹ جو ہے وہ بھی نہیں پڑتی مائکرو ویف پہ اس طرف بھی اس کی دو پاکٹس ہیں اور دو پاکٹس جو ہیں وہ اس طرف ہے لیکن اگر میں ایک سائٹ کی پاکٹس میں کچھ زیادہ چیزیں ڈال دوں گی تو وہ نیچے آ جائے گا تو میں بیلنس کر کے وہ چیزیں ڈالتی ہوں اور اس کا میٹیریل بھی یہ دیکھیں کافی اچھا ہے تو یہ تو اوورال مجھے کافی اچھا لگا یہ دیکھیں اور اس کا پرنٹ بھی کافی پیار ہے رینڈم پرنٹ ہی انہوں نے مجھے بھیجا تھا اچھا یہاں پہ میں نے یہ بھی دراز سے مگوایا تھا میں نے آپ کو بت کہا تھا جب میں یہ کو یوز کروں گی تو بتاؤں گی یہ کس لئے یوز ہوتا ہے یوز ہوتا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں آج کل کے جو سنگھ وغیرہ لگتے ہیں اس میں ایسے سراخ آتا ہے ساتھ چاہے آپ سابون کا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس میں سابون یا لکور ڈالنا چاہیں تو یہ جو ہے میں نے اس لئے مگوایا تھا لیکن یہ دیکھیں اس کا سائز اور جو سنگھ ہے اس کا سائز کافی فرق ہے اگر یہ سنگھ تھوڑا چھوڑتا ہوتا تو میبی یہ آ جائتا ہے لیکن آپ میرے کسی کام کا نہیں ہے کپڑے بھی پہلے ہیں کپڑے بھی چینج کر لی ہیں لانگ فرق میں نے پہنا ہوا ہے اور یہ دیکھیں آپ لوگوں کو ہمیں دکھا رہے ہیں اگر نظر آ جائے تو بس یہ دریس کا بیگ لیٹی کرتے ہیں اچوائز بھی میں نے سمیڑ لیئے یہ دیکھیں یہ باکس بھی میں نے دراز سے مگوایا تھا کافی اچھی کوالیٹی ہے سارے ٹوائز بھی میں نے اس کے دریس میں ڈال دیئے ہیں کبھی کبھی اس کا دل کرتے ہیں تو وہ خود بھی اس میں بیٹھ جاتا ہے تو بس جلے جی اب بیگ لیٹی کرتے ہیں اور یہ یہ میرا بھی ڈریس ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ کی بھی کچھ میچنگ لینی ہے تو بس یہاں جی میں نے وضو بھی کر لیا تھا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا تقریباً تو نماز پڑھ کے ہی نکلتے ہیں یہ دیکھیں جی میرا میک اپ ہوتا ہلکا سا بس یہ کریم تھی جو درائر ہینڈ ہوتا تھا اس کے لیے میں یہ یوز کر رہی تھی اور ساتھ یہ جی میرا ٹینٹ جو میں نے دیلی جو ہے بس یہ ہی یوز کرنا ہوتا ہے بس یہ ہم یہاں پہ نکل چکی ہیں بچوں کے ساتھ بیسے بھی بزار جانا بڑا مشکل کام ہے بزار جانے سے پہلے بھی سارا کچھ ریٹی کرنا پڑتا ہے جو ریس کا مجھے پھر بزار میں بھی جو ہے مجھے اس کو دیکھنا پڑتا ہے اور وہ کافی جو ہے تنگ بھی کرتا ہے تو بس یہ سارا کچھ ریٹی کر لیا تھا جو ریس کا دلیا جو ہے وہ بھی میں نے بنا لیا تھا تاکہ وہاں سے کہ میں اس کو یہ کھلا دوں اور پھر مجھے کوئی پرابلم نہ ہو تو بس یہاں پہ ہم نکل چکی ہیں دعا میں میں نے پڑھ لیا سفر کی پھر اسے وہاں پہنچ پھر ملتے ہیں ہم لیبرٹی کے پاس پہنچ گئے ہیں کافی رشتہ آپ دیکھ سکتے ہیں بی بھی ہر جگہ جو ہے وہ ہمیں رشی ملائے تقریباً تو بس آہستہ آہستہ جو ہے ہم کبھی تیز سپیڈ بھی ہو جاتی تھی لیکن رشی تھا کافی تو بس یہاں ہم لیبرٹی چوک کے پاس آگئے ہیں تو جتنے بھی میں کلپس ریکارڈ کر سکتی تو آپ لوگوں کے پاس ضرور شیئر کروں گی بازوں کا جلدی جلدی میں یاد ہی نہیں رہتا نہ ٹائم ملتا ہے بلکہ کبھی کبھی یاد ہو تو بھی آپ فون نہیں پکر سکتے بیزی ہوتے اور یہاں کچھ ایسے مسروفیت ہوتی ہے تو لیکن جتنا بھی ریکارڈ ہو چکا میں ضرور کر سکتے تو جی آلموست تین بجے کے قریب جو ہم لیبرٹی پہنچے تھے اور سب سے پہلے جو میں نے کام لیبرٹی پہنچے کیا وہ یہی تھا کہ میں نے سرے اس کو کھانا گلایا لیکن کھانا نہ کھلاتی تو بھی اس نے کافی تنگ کرنا اور رونا تھا تو جسی جو میں دلیا اس کا گھر سے بنا کر گئی بھی تھی وہی بیٹھ کے میں نے سائٹ پہ اس کو کیونکہ آج اس کی شاپنگ کا دین تھا تو جس کی جیسے سائزنگ وغیرہ بھی دینی تھی ناب دینا تھا تو اس لیے میں نے سو سے پہلے کھلا دیتی ہوں تاکہ یہ بعد میں تنگ نہ کرے تو بس میں لدہ کچھ ریکارڈ نہیں کر سکی بس اس کا سائز وغیرہ لیا سائزنگ دی اور یہ دیکھیں تب بھی رو رو کے اس نے بہت تنگ کیا بہت مشکل سے اس کو ڈریس چینج کر کر کے دیکھ رہے تھے ہم لیکن کافی اس نے تنگ کیا لیکن پھر بھی کچھ چیزیں فائنل ہو گئیں کچھ چیزیں ریک گئیں تھیں آلماس شام ہو گئی تھی تو بس اسی چکروں میں یہ دیکھیں کچھ چیزیں فائنل ہو گئیں کچھ جو ہیں ابھی سائز وغیرہ لیا تھا ابھی سب کچھ جو ہے ریڈی لونہ تھا باقی بھی آہ آہ تو جی ضروری اس کی کچھ کام کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہیں وہ میں نے کچھ اپنے کام کیے تو بس اس کے بعد تقریباً رات ہو گئی تھی اس کے بعد جو ہیں بھر آ گئے تھے تو جی یہاں میں روم میں آگئی ہوں یہ دیکھیں روم بیسی خین ہے جیسے میکشور کے گئی تو جی یہ دیکھیں اتنا ٹائم لگانا کے بعد جو ہے بس ایک شاپر ہمارے ساتھ آیا تھا لیکن اس میں بھی کسا کافی تھی کمپلیٹ نہیں ہے ابھی بہت کمپلیٹ کرنا ہے بیسٹی چوکے آئے گا تو جی یہاں ہے میں نے ناکس کو اور یہاں میں نے آج سوچا تھا کہ ساتھ جیسے سردیاں ہیں ہاں جی اوپر والے پورشن میں کافی ٹھنڈ ہو جاتی ہے ہاں جی سردیوں کے کپڑے بھی نکال لیا جائیں اور مشین بھی لگائی بھی یہاں میں روم کلین کرنے لگی ہی میں نے ٹرانزیشن بنالی جائے چھٹکیوں میں روم کلین کرتے ہیں لیکن یہ دیکھیں اس کے باوجود روم کلین نہیں ہو سکا ان کے سفائی بھی میں کروا رہی تھی ساتھ 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 سردیوں گرمیوں کے کپڑے تیک کر رہی تھی تاکہ سردیوں کے کپڑے نکال موسم بھی کافی اچھا ہو تھا دھوٹ نکلی تھی رات اور صبح کافی تھنڈ ہو جاتی اوپر کے پورشن میں سوچ بس بہت گرمیوں کے کپڑے پہن لی کیوں نہ سردیوں کے کپڑے نکال لی دیکھیں کچھ کپڑے میں دھو بھی چھٹی ہوں پہلے سے میں سٹینڈ پہ لگا دی ہیں اور اب کپڑے بس سیدھا کرتی ہوں سیدھا کرنے کے باوجود بھی جب میں کپڑے نکال تو کوئی کپڑے ہوں الٹے ہی نکلتے ہیں شاید میں بھول جاتی ہوں یا دے جاتے ہیں سیدھے کر ہی ڈالتی ہوں اور یہ کپڑے بھی ایسے ہیں کپڑے کلر نہیں اترتا زیدہ تر اس کی خالانے باہر سے بھیجوے میں یا اس کی نانو لے کر آئی تھے گفت وہ اتنے اچھے کپڑے ہیں میکس کے برینڈ کے ہیں زیدہ تر میں ساری ساری بھائی نکال دی یہ دیکھیں یہ بیگ ہیں میں نے گھرمیوں کے کپڑے پیگ کر دی ہیں آپ پر سٹور میں جائیں گے اور کمرے کو جی حالت اس کو ٹھیک کرتے ہیں اور یہ دیکھیں زوری اس بیگ میری ہیلپ کروانے ساتھی آگیا باہی رائیں باہی رائیں باہی رائیں جلدی جلدی ماما ماما یہ بس سردی کے کپڑے آگیا پر ہینگ کرتی ہوں تو اب میرے ویلوگ لنبے بھی ہو گئے ہی میں لانگ ویلوگ ڈالنے شروع کر دی ہیں تو آپ کو مینٹ بات رہے ہیں کہ آپ کو میرے ویلوگ کیسے لگ رہے ہیں میں کھل دی کر لوں گی جب ریگولر ویلوگ ڈال لیا کروں اپنے ٹائم پر ہر روز تو نہیں ڈالتی ہوں لیکن جو بھی میرا ٹائم ہے اس پر ریگولر کوشش کروں گی کہ میں ڈال دیا کروں تو خیر بس اب یہاں پر جی میں کافی ٹائم لگیا تھا رات کو اور اس کے بعد پھر ویلوگ آنچ کرنے بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے بلکہ آشکل تو رہ رہا تھا میرا کافی دینوں سے ایڈیٹ کرنے والا کلپس میرے پاس تھے لیکن بس ایڈیٹنگ نہیں ہو رہی تھی جب اس یہاں پہ جب میں نے ہینگر میں کافی کپڑے جو ہیں وہ لگا لیے تھے اب ان کو میں علماری میں لگاتی جاؤں گی ساسا ہے تو امیل تھے آپ لوگوں کو میرا ویلوگ پسند آیا ہوگا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو آپ لوگ انہیں سبسکرائب اور لائک ہی روڈ کرنا ہے اور کومنٹ پر آپ لوگ کر دیا کہیں تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ آپ لوگ میرا ویلوگ دیکھ رہے ہیں